اسلام علیکم آل فرینڈز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لحورہ ہائی کورٹ نے پیر کو وفاقی حکومت کو ہدایت کی ہے پاکستان کے قیام کے بعد بیرون نے ممالک سے سیاستدانوں اور بیورو کریڈز کو ملنے والے توشہ خانہ کے تحائیو کو مکمل تفصیلات فرام کرے جسٹس آسم حفیظ نے ایک شہری منیر احمد کی جانب سے دائر ترخواست پر سماید کی جسم حکمران اور بیورو کریڈز کی جانب سے گہر ملکی شخصیات کی جانب سے ملنے والے توشہ خانہ کے تحائیو کی تفصیلات منظر عام پر لانے کی ہدایت کی ترخواست کی گئی تھی سماید کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل نے ترخواست کی مقالوت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ توشہ خانہ کی تفصیلات سامنے نہیں آسکیں اس کے بعد جج نے سرکاری توفوں کی رازداری پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں اور بیورو کریڈز نے ٹیکس گوشواروں میں ان کا اعلان کیا ہے دلائل کے بعد جسٹس حفیظ صاحب نے شریف حکومت کو توشہ خانہ سے دیئے گئے تحائیو کی تفصیلات سولہ جنوری تک فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے توشہ خانہ کا معاملہ ملک پر میں مسلسل شرکیوں بنا رہا ہے اور حالیہ میں بھی ہے کیونکہ آڈیو ریکارڈنز کا ایک سلسلہ منظر عام پر آیا ہے جس میں عمران خان کی اعلیہ نے خلیجی ممالک سے پی ٹی ای کے سربراہ کو ملنے والے تحائف کی فروخت کے بارے میں بات کی ہے تو فرنڈز امید کرتے ہیں یہ انفرمیشن آپ کے لئے انتہائیہ ہے موکہ اس طرح کی بزید معلوماتی اور انفرمیٹر ویڈیو حاصل کرنے کے لئے